اسلام علیکم پیارے دوستو آپ سب کو پتا ہوگا کہ انجینئر محمد مرزا صاحب کو توہین رسالت کے معاملے جان سے ماننے کا فتوہ دیا گیا ہے تو اس بارے میں مفتی صاحب کیا فرمارے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسولی کریم انجینئر علی مرزا سے جو ہماری اختلافات ہیں علماء کے اختلافات ہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہیں جناب انجینئر علی مرزا کے نظریات سے ہم متفق نہیں ہیں میں جہلم کی گیا اسی سلسلے میں لیکن جب تک دلائل کا جواب دلائل سے چل رہا تھا معاملہ ٹھیک تھا اب ایک فتوہ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتوہ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے تو میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے جہاں تک میری رسائی تھی جن سے میری باتچیت ہوئی ہے وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے یہ شرم کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے انسانی جان کا قتل چاہے وہ کسی بھی مصلق سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بید بھی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے ہائی کورٹ کا کام ہے جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لاؤ ہے قانون ہے وہ نافذ ہونا چاہیے بیسیوں اختلافات ہیں انجینر علی مرزا سے میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینر علی مرزا کی عقائد کو درست نہیں سمجھتے لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں یہ بلکل جائز نہیں ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس کو علماء کا فتوہ نہ سمجھا جائے ایسا نہ کل کوئی سر پھرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ بیعدوی کی بیس پہ تو یہ بلکل غلط ہے ہم اس کی بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں اور علماء بھی جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے تو ملک میں امن کی کوشش کریں اور دلائی کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطن کوشش نہ کریں یہ جو ریسینٹلی فتوہ آیا ہے اور سوشل میڈیا پہ پھیلائے جا رہا ہے بلکل غلط ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا اور وہ پھر یہ دائے کہ ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں جو نے جمشید کے ساتھ ہوا مولانا تارجی ملک صاحب کے ساتھ ہوا اور سیالکورٹ کا جو واقعہ ہوگا تھا ہم تو ان یہ جو واقعہ تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتوہ مارکیٹ میں آگیا کہ یہ فلاں کو قتل کر دیا جائے یہ بلکل درست نہیں ہے تو خدارہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنونی ہیں جنون کی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں پاکستان کا اسلام کا ایمیج دنیا میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں اس سے ملک میں نقصان ہوگا اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا تو یہ بلکل غلط ہے لہذا میں ابھی اسپیشلی میں ابھی نیچے آیا ہوں گھر سے اتر کے صرف اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لیے کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کے سوشل میڈیا پر کوئی فتوہ پھیلائے جا رہا ہے تو دیگر علماء سے بھی میرا مشورہ ہوا تو سب کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں فوراں اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہیے اس فتوے کے خلاف کہ یہ علماء کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے اور نہ علماء کا فیصلہ ہے اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے تو ملک میں ہر ایک کی جان محفوظ ہونی چاہیے چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو یا کسی بھی فرقے سے یا کسی بھی مذہب سے کوئی بھی رائے ہو دلائیل کے دنیا میں آپ ضرور ڈیبیٹ کریں دلائیل کے دنیا میں آپ ضرور ایک دوسرے کو چیلنج دیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو عائن کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے تو لاؤ کے ذریعے اس میں پنشمنٹ کی کوشش کی جائے قانون کا سہارا لیا جائے اسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاک فرمائے اور اس شر سے اللہ تعالی ہمارے کنٹری کو محفوظ فرمائے اور عالم اسلام میں محبت اور اتحاد پیدا فرمائے اور ہماری سب کی جانوں کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے اور یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے اس شدت پسندی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبَلَاغ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھا میسز دیا ہے امید کرتے ہیں آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نظر ضرور شیئر کریں جزا کر